نانگا پربت مطب کے نیکڈ ماؤنٹین یا دیامیر یعنی کے بڑا پہاڑ دنیا کی نائنٹھ ہائیسٹ پیک ہے کیونکہ پاکستان کی ویسٹرن ہمالیہ اس والی سائٹ پہ ہے اس کو کلر ماؤنٹین بھی کہا جاتا ہے کیونکہ کافی کلائمبرز اس کو سر کرنے کی کوشش میں اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں السلام علیکم جی آج کا ولوگ شروع کرتے ہیں اس وقت ہمیں رواد کے اندر تقریباً دس بج رہے ہیں اور یہاں سے اس پوائنٹ سے ہمارا اور آپ کا سفر اگلے کچھ چھ دنوں کے لئے اکٹھا رہے گا اور اس وقت ہم ابھی بائک ریڈی کر رہے ہیں رواد سے نکلتے وقت میرے ساتھ منیب ہے اس ٹرپ پہ اور ساکیب بھائیے اور ہم لوگ عید ہمارا ارادہ ہے کہ عید ہم بہاڑوں میں گزارے ہیں ہماری تو بہت چھوٹی سی خواہش تھی کہ بس دو پئیوں پر نانگا بربت کے سائے میں پہنچ جائیں اور یہ جانے کہ شہر کے شور سے دور اللہ کی بنائی ہوئی دنیا کیسی ہے پھوربن سے کچھ تھوڑا دور آکے ہم نے چھوٹی سی بریک کیے یہاں سے کوہالہ رہ گیا تقریباً کتنا؟ بیس کلومیٹر بیس کلومیٹر بیچے ساکیب صاحب کو ٹائر پنکچر ہو گیا ہے اس ٹرپ کا پہلا مبارک ہو جی اس ٹرپ کا پہلا ٹائر پنکچر ہو گیا ہے تو اب وہ پنکچر لگانے جا رہے ہیں جی دیکھتے ہیں کیسے ہوتے ہیں موسیقی اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں مزفر آباد اور تقریباً چھ بج رہے ہیں اس ٹائم اور یہ میرے پیچھے ہے دریائے نیلم یہاں پر ہم نے رکھ کے ایک چائر بریک کی ہے نانگا پربت پہنچنے کے لیے سب سے پہلے بابو سے ڈاپ جانا پڑتا ہے اس کے بعد چلاس اور چلاس سے دو راستے نکلتے ہیں ایک راستہ فیری میڈوز کو جاتا ہے اور وہاں سے بھی نانگا پربت کا ایک یو ہے وہ فیری میڈوز والی سائٹ ہے اور دوسرا راستہ چلاس سے اصطور اسھنا راست چلس اور اسھ اصطور سے ہم جاتے ہیں نانگا پربت کے بریک کی جو کہ روپل فیسی ہے۔ نانگا پربت کا یعنی похож روپل والی سائٹ ہے لیکن ہمارا ارادہ تھا روپل والی سائٹ پہ جانے جانے اور یہاں تک محاجنے beispielsweise ہمیں تقریباً دو دن چاہیے تھے ہم عشقی انتہا پہ پہنچ چکے ہیں پورے کتنے گھنٹے جی چوبیس گھنٹے سے جاگنے کے بعد جلالت دیکھنے کے بعد الحمدللہ بالا کوٹ کی گرمی انجائے کر رہے ہیں اس نبو کے ساتھ جس کس کے لئے بنانے کے لئے اچھانی نہیں ہے یہ بالا کوٹ کے خانوں کے کباب ہیں جو کہ میں جب بھی آتا ہوں لازمی کھا کے جاتا ہوں اور یہ بہت اچھے ہیں یہ اچھے ہیں یہ مجھے دانیر بھائی نے بولنے کو کہا تھا کیونکہ انہیں ایک ریٹ پری آفر کیا ہے بالا کوٹ کی گرمی میں دن پھر کی تھکن اتارنے کے بعد ہم نے اپنا رخ ناران کی ٹھنڈی ہواوں کی ترک مگر ہم شاید ایک بات بھول گئے کہ جب کھانا پیٹ بھر کے کھالے تو ایک چیز بڑی شدت سے آتی ہے اور وہ ہے نینی اس لئے ہم نے سوچا کہ زیادہ چھوڑیں اور راستے میں کہیں سٹیک کر لیں بھائی اس وقت ہم پہنچ گئے ہیں کاغان اور کاغان کی اگر کوئی بہترین سپورٹ ہو سکتی ہے تو ادھر ہم لوگوں نے یہاں پر سٹیک کیا ہے عام طور پر اس جگہ پر کافی راش ہوتا ہے مگر یہ سیزن ایسا ہے عید کے تین چار دن بچے ہیں اور یہ روم ہمیں کتنے کا ملے یہ تیار محبت کے ساتھ ایک ہزار تھا شبہ شام ایک لاس دیئے روز پیتے جانا پڑھتے جانا اس رات ہمیں سے کوئی بھی سونا نہیں چاہتا تھا کیونکہ یہ لمحات ہم کو ایک بڑے عرصے کے بعد ملے تھے مگر سونا بھی لازمی تھا آخر اگلے دن منزل کی دلاش میں جو نکلنا تھا اس وقت تقریباً گیارہ بچ گئے ناستہ وغیرہ ہم نے باہرال کر لیے اب ہماری پیکنگ ہو گئی ہے اور ہم نکلنے کی تیاری کریں آج کا ہمارا پلان جائے کہ ہم آج ناران جائیں ناران پروس کر کے بابو سر جائیں بابو سر سے چلاس اور چلاس سے ہم اسطور تک پہنچیں جو آج کا ہمارا اراد ہے دیکھو بابو سر پہنچتے پہنچتے ہی ہمیں شام ہو جائیں مگر کوئی نہیں ہمارا اراد ہے کہ ہم اسطور تک کسی طرح پہنچ جائیں جس طرح ہم ناران کی حسین وادیاں انجوائے کر رہے تھے اسے دران ساکب صاحب کے اندر دل و دماغ کی بھرپور جنگ چل رہی تھی جس کے آخر میں جیت دماغ کی ہوئی زیادہ ہی وجہیں کٹھی ہو گئی ہیں کچھ توڑی طبیت بھی ساتھ نہیں دے رہی آگے عید کا بھی وہ مجھے تھوڑا سا آ رہا ہے کہ میں گلٹی فیل کر رہا ہوں وہ ایک سرکل ہوتا ہے نارمندے کا وہ پھر میں ایک دو اگلے پلان جب آتے ہیں مندے کے ذہن میں میرا یہ تھا کہ ہی رات کو گھر پہن جائیں تو انشاءاللہ میں اپنے پلان پہ ہوں میں وہی پلان کہہ کروں گا اور میرے بھائی آگے جائیں گے میں واپس جاؤں گا ٹیم میں اب دو کھلاڑی بچے ہیں اور اب یہ دیکھنا ہے کہ کیسے دونوں سفر میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں ہم اسے ہم لولو سر پہیں ہیں جو کہ پیسن ہے درائی کنھار کا درائی کنھار دو ٹیلوں سے نکلتا ہے ایک ہے لولو سر اور ایک ہے دو دی بستے پندرہ کلامیٹر رہ گئے ہیں جہاں سے بابو سر بابو سر پہ گرما گرم انڈے اور پکوڑے ناران ویلی کی بل خاتی سڑکوں پر بائک بگاتے ہوئے ہمیں اس بات کا بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ ٹور کی پہلی بڑی رکاوٹ ہمارا بابو سر کے راستے میں ہی انتظار کر رہی ہے بھئی یہ بابو سر کے راستے میں بہت بری لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہوئی ہے فائنلی ہم پہنچ گئے ہیں بابو سر ٹاپ پہ جہاں پر موسم کافی خراب ہے یہاں آ کر ہم نے کافی پھی ہے پکوڑے وغیرہ کھائی ہیں انڈا شنڈا خیر تھوڑی سی طبیعت بہتر ہوئی ہے اور ہب ہم نے پہنچنا ہے چھلاس تو یہ تھا دوستو ہمارے سفر کا آغاس اگر مجھ سے پوچھیں تو میں ایسا سفر ہر مہینے کرنا چاہوں سوال ہے کیوں جس کا جواب ہے یہ کہانی بھئی ابھی ہوں میں ایک ہوتل کے روم کے اندر ہم پہنچ چکے ہیں اسطور میں ساری بات بتاتا ہوں کیا ہوا تھا بابو سر کے راستے میں جب بابو سر ٹاپ سے پہلے پہلے تین جگہ پر لینڈ سلائڈ ہوئی تھی اور کافی ہیوی ہوئی تھی وہاں پر اتنی مشکل سے ہم نے بائی گزاری کہ سارے کپڑے خراب ہو گئے اس کے بعد ہم تھوڑا سا آگے گئے بابو سر سے نیچے اترے اس کے بعد دوبارہ ہمیں لینڈ سلائڈ ملے مگر ساتھ کرین آگئی تھی وہاں پر صاف ہوتا رہا آہستہ آہستہ راستہ پھر چلاس روڈ پر آئے وہاں پر دوبارہ سے لینڈ سلائڈنگ اور اس طرح کرتے کرتے ہم آستور میں پہنچتے پہنچتے ہمیں تقریباً بارہ بچ گئے اب آستور پہنچ کر میں نے سارا سیفٹی گئر اپنا ایکوپمنٹ سارا صاف کر کے رکھ دی ہے باہر اور اب میں سونے لگاؤں اس فلوک کو پھر انشاءاللہ یہی بھی ختم کرتے ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملیں گے